اسلام علیکم دریہ خان پر ہے دریہ خان کی مشہور چیزیں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو انجائے کروائیں گے چلیے نکلتے ہیں پیٹ پوجہ کے لئے جیسے ہی آپ کوٹلا جام پہنچتے ہیں اور دی آئی خان دیر ایسمایل خان کی طرف ٹرن لیتے ہیں تو لاسٹ ہوتل یہی آپ کو نظر آئے گا دربار ہوتل ہم دربار ہوتل پر پہنچے ہیں تو ان کو آرڈر دیں گے ہمارا آ رہے ہیں ہم اس کو آرڈر دیں گے جی خان صاحب آرڈر میں کیا کیا چیز ہے یہ نمکین ہے فروشے ڈالے سرزی ہے چاول میں کیا چیز ہے چاول میں پیستے ہیں صحیح ہے اور وہ وائٹ والے چاول ہیں یا دوسرے بریانی وائٹ والے چاول ہیں تو جی یہ کوئی مومی ڈیڈی ہوتل نہیں ہے کوئی ریسٹرانٹ نہیں ہے یہ عام سا ڈھب ہے لیکن ان کی جو ٹیشیز ہیں وہ پروپر لی آپ کہلیں کہ کوئیٹا سائٹ کا جس طرح کا کھانا ہوتا ہے ویسا ان کا کلچر ہو کھانا ہے تو جیسے ہی کھانا آتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کھانا آگے ہے اب ہم کھانا ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کھانا کیسا ہے میں اور ریحان جا رہے ہیں بہت ہی فیموس پوائنٹ ہے نومان جی کے دیں بلے تو چلتے ہیں نومان جی کے دیں بلے کھانے ہم پہنچ گئے ہیں نومان جی کے دیں بلے بہت ہی فیموس شاپ ہے دیں بلوں کے لئے دریہ خان میں سلام علیکم نومان دیں بلے پر آپ کا شامدید کہتے ہیں یہ اریجنل نومان دیں بلے شاک ہے اب آپ کناتے ہیں یہ بلہ ڈالا ہے بلہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈالیں گے آلو اس کے بعد ڈالیں گے بونڈی اس کے بعد ڈالیں گے سیئے اس کے بعد ڈالیں گے پاپڑی پاپڑی جو مین آئیٹم ہے آلو پاپڑی جو مین آئیٹم ہے مین آئیٹم ہے جی تو اب ہم آئے ہیں گلشن سویٹس اینڈ بیکرز کی سپیشل امرتی کھانے دال ماش میں سپیشلی تیار کی جاتی ہے تو محمد خالد بھائی بناتے ہیں امرتی ہم ان سے پوچھیں گے کہ امرتی کس چیز میں ریڈی کرتے ہیں یہ خالد بھائی یہ دال ماش کی بنتی ہے اور لوگ بہت پسند سے کھاتے ہیں تو اب ہم امرتی تیسٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ہم آئے ہیں سجی پوائنٹ دریہ خان بلوچی سجی اسلام علیکم بھائی آپ کا کیا نام ہے فیاض فیاض بھائی یہ سجی جو آپ بنا رہے ہیں کس کس چیز کی بنا رہے ہیں یہ مرگی کی اور مچھے کی مرگی کی اور مچھلی کی اور چکن پھل سجی کتنے میں دے رہے ہیں آپ چھے سو پھائے چھے سو میں صرف سجی ہے یا چاول بھی ساتھ ہیں چاولوں والے ساڑھے چھے سو پھائے ہیں چاول کے ساڑھے چھے سو ہیں چھے سو پچاس اور سادھی جو ہے صرف چکن والی اس کے چھے سو اور جو فش والی ہے وہ ساڑھے پانچ سو ریٹ ہے موسیقی یہ بہت ہی فیمس چیز ہے صوبت جو کہ چکن کے شوروے میں بنائی جاتی ہے روٹی کو چور کے ہم آیا ہیں یہاں پہ سپیشل ہوتل ہے کامران صوبت ہوتل ارفان بھائی دوستنا بہت اچھے تو وہ ارفان بھائی سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں صوبت کے بارے میں جی اسلام علیکم تو ہم کامران بھائی سے پوچھیں گے کہ صوبت کس چیز میں ریٹی کرتے ہیں اور کیا چیز ہے صوبت بیسیکلی جی کامران بھائی اسلام علیکم مانت اللہ ڈیل ایس مین خان سے ہے اور یہ وہاں کی مشہور دیش ہے اس کو ہم منفرد طریقے سے جانے اپنی ریس کی طریق ذریعہ جانا ہم اس کو تیار کرتے ہیں اس کا شورمہ بنایا جاتے ہیں چکن کے ساتھ اور اس کے روٹی کا چھوٹ چھوٹ دکڑے بنا کے اس کو ہم کسمر کھا کے پیش کرتے ہیں اور اس میں چکن پیس وارا بھی استعمال کیا جاتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو اب ہم آئے ہیں نومان بھائی کے پاس ملک تکا شاو پہ موسیقی 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 ہمارے بات ٹکن دکھ ہوتا ہے ٹکن کباب ہوتا ہے بیف کباب بیف ٹکا بوٹی پیس بھی ہوتے ہیں سچ بھی ہوتی ہے اور گریل پیش بھی لگاتے ہیں اور ہم آل آڈر پہ بھی تیار کر لیں تو اب ہم ٹیسٹ کریں گے بار بی کیو پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں اب ہم آئیں جی آمیر بھائی کی شاپ پہ سندس کلاہ تھاوس تو یہ آمیر بھائی بیٹھے ہیں جی تو ہمیں گریبا پانچ میں ٹوگے ہیں آمیر بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن آمیر بھائی نے ابھی تک نہ پانی پوچھا ہے نہ کوئی چیز اور پوچھی ہے پتہ نہیں پوچھے گا بھی سہی ہے نہیں آمیر بھائی کوئی چیز پوچھیں گے نہیں نہیں بلکل نہیں پوچھیں گے کیوں بھائی کلاس میں بڑا پسوایا تھا اس وردہ نہیں پوچھیں گے اچھا اب وہ غصہ ہیدر اتارنا ہے امید ہے جی آپ کو آج کا بلوگ ہمارا پسند آیا ہوگا تو مزید ہماری اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھینکیو سو مچ موسیقی